سبق کی تیاری عزیز علبہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سبق کی تیاری کیوں اہم ہے کس طرح سے ہوتی ہے اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں اس کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں اس سلسلہ میں اب ہم گفتگو کریں گے ہربرٹ کے عمومی اخدامات کے حوالے سے ہربرٹ سپینسر ایک معروف ایڈیوکیشنس گزرے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ لیسن پلاننگ کے حوالے سے وہ کون سے عمومی اخدامات ہیں جو کسی بھی نوعیت کے لیسن کے حوالے سے ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے ہم آئندہ لیکچرز میں آئندہ موضوعات میں دیکھیں گے کہ کس نوعیت کے سبق کو کس طرح سے پلان کرنا چاہیے لیکن یہاں پر ہم سب سے پہلے عمومی نوعیت دیکھتے ہیں کہ اوورال کوئی بھی لیسن تعلیمی عمل سے اگر موثر انداز میں گزارا جائے گا تو اس کے کیا اناثر ہوں گے اس کے کیا کامپننٹس ہوں گے کون سے سٹیپس میں وہ تکمیل پذیر ہوگا اس لسلے میں سب سے پہلا ہے تیاری دوسرا پیشکش تیسرا توضیح و تشریح چوتھا عمومیت یا تعمیم اور پانچوہ اطلاق و آدھا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تیاری پر یعنی اب تیاری سے تو اوویسلی دیکھا جائے تو جب ہم کہتے ہیں کہ جی what i am doing i am planning the lesson میں lesson کی تیاری کر رہا ہوں منصوبہ سازی کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ تیاری سے مراد یہ تیاری نہیں ہے آپ planning کے دوران prepare کریں گے کہ lecture میں جب آپ جائیں گے تو بچوں کو پڑھنے کے لیے آپ نے کیسے تیار کرنے اس لسلے میں سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ ہے تمہیدی کلمات ظاہر ہے teacher class میں جاتا ہے السلام علیکم و علیکم السلام اس کے بعد وہ ابتدا کرتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کس نوعیت کی چیز ہوگی اس کے لیے کوئی وہ intro بناتا ہے تو آپ کے تمہیدی کلمات prepared ہونے چاہئے اس کے بعد سوالات teacher student سے پوچھتا ہے جو تمہید وہ باندھ جھکتا ہے اس کے بعد وہ student سے پوچھتا ہے کہ اس موضوع کے حالے سے وہ کیا جانتے ہیں یا ایسے بنیادی سے سوالات prepare کیے جائیں lesson plan میں اس کے بعد اعلان سبق جب ہم نے تمہید باندھ لی سوالات کر لیے پھر ہم announce کریں گے کہ آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا دوسرا اقدام ہوگا جسے ہم کہتے ہیں پیش کش اب presentation practically کیسے present کیا جائے گا سبق کی سبق کا سرسری تعرف سرسی سبقی تعرف بھی آپ کہہ سکتے ہیں سے یعنی جب آپ presentation کی طرف جائیں تو یہ نہ کریں کہ سبق start کیا اور آپ اس کی اطحہ گہرائیوں میں کھو گئے بچے آپ کے پیچھے ابھی آپ کے مقام تک آپ کے level تک پہنچ بھی نہیں پائے اور آپ سبق پڑھتے چلے گئے پہلے لازمی ہے کہ آپ ایک مختصر سا تعرف دے دیں تاکہ yet again جو لوگ تمہیدی کلمات سے نہیں سمجھ سکے وہ اس سرسری تعرف سے سمجھ جائے اور آپ کے ساتھ آپ کی لائن پر آ جائیں اور اس سلسلے میں سبق کی تقسیم بھی بہت ضروری ہے جب ہم لوگ presentation phase سے گزر رہے ہیں کہ آپ سبق کو اس طرح سے تقسیم کریں کہ آپ کا سارا کا سارا کام تفہیمی عمل بچوں کی دلچسپی بچوں کا interest آپ کے مقاصد صحیح معنوں میں پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سبق کو تقسیم کریں ٹکڑوں میں پڑھائیں اس کے بعد آتی ہے باری توضیح و تشریح کی یعنی explanational phase کی اب explanational phase میں پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ زبانی وضاحت کرتے ہیں یعنی اورلی آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات کی ہے تو اس کے explanation کیا ہوگی نصر پارا ہے یا شیر ہے یا نظم ہے مکمل زبانی آپ بتاتے ہیں بچوں کو پھر اس کے بعد معاونات کا استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے جو باتیں زبان سے کلیر نہیں ہوتی وہ معاونات سے کلیر ہو جاتی ہیں یا جو باتیں زبانی وضاحت سے راسخ نہیں ہوتی وہ ایک دفعہ کانوں کے سنے اور آنکھوں کے دیکھے کے بعد راسخ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے جزوی آتا یعنی اس موقع پر آپ توضیح و تشریح کے مرحلے میں جزوی آدھا کیسے کرتے ہیں آپ نے شیعہ شائری کی تشریح کرائی اچانک بچے سے پوچھ رہے کہ فلان چیز کا مطلب کیا ہے تو یہ جزوی آدھا ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے مرحلہ امومیت کا یا تعمیم بھی جسے کہتے ہیں جس میں ہم لے کلیہ وضا کرتے ہیں کہ کوئی بات ہم نے کیوں کہی پھر ہم مثال دیتے ہیں تاکہ ایک کلیہ جو وضا کیا ہے وہ پروف بھی ہو جائے اور آخر میں ہوتا ہے اطلاق و آدھا جس میں ہم پہلی سطح پر کہہ کرتے ہیں کہ سبق کا اطلاق کر کے پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور دوسرے مقام پر ہم آدھا کرتے ہیں ایویلویٹ کرتے ہیں کہ بچے کو کیا سمجھ آیا تو ہربرٹ کے نزدیک یہ وہ پانچ امومی اقدامات ہیں جو پلینڈ ہونے چاہیے ایک اچھے لیسن کے لیے